بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بنا رہی ہوں اس کو میں کاٹ کے کھلے پانی سے دھوتی ہوں ساتھ ہی میں آپ کو گلاس ٹیپ دکھاتی ان کے کیا ہے یہ گلاس ٹیپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں پہلے میں نے پالک دکھائی تھی تو یہ چکن ہے یہ آدھا کلو کے قریب میرے پاس چکن ہے اس میں وونلیس بھی ہے اور لگ کے پیس بھی ہے پالک اس کو دو پانی سمین دو ہے پہلے دو ہے پھر نکال لیے اور دوسری دفعہ اس میں پانی ڈال گئے یہ دیکھیں اچھی طرح سے دھو لیے ایک ادھا ٹرماتر ادھرک لسن کا پیسٹ یہ ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا کام ہی ہوگا سبز میرچے دو پیاس درمیانے سائز کی یہ آئیل یہ چھوٹے سکاپ میں نے آئیل لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آئل اپنے صاحب سے ڈالیں کیوں کام کھاتا ہے کوئی زیادہ نہ مانک سرخ میرچ کٹی میرچے حلدی میں نے اس میں کافی ڈالی ہے اس لیے میں ایکسٹر حلدی نہیں ڈال رہی آئیے اب شروع کرتے ہیں یہ چکن اس میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی ہے تو یہ میں نے ڈالا ہے اب اس میں دیکھیں سان سا طریقہ آپ کو دکھا رہیے چکن میں پیاس ٹوماتہ سارا کچھ کٹھائی ڈال نمک میرچ حلدی آئل ساتھی اب اس کو ڈکنا دے کے تو اب میں پکان گیا چھلا جلا دیں دس منٹ پا دکھا دس منٹ میں دکھا ہے بیچ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا تو یہ دیکھیں پانی کشک ہو گیا اور یہ پیاس اور ٹوماتر بھی اس کے اندر مکس ہو گیا یہ دیکھ سب سے آسان طریقہ ہے میں نے مختلف پالک کے چکن کے طریقے پٹھائے میں لیکن یہ بھی بہت آسان ہے اب پالک ڈالنی ہے لیکن میری آلو کسان دے میں سوڑے سے آلو اس میں شامل کر دیں تین چھر آلو وہ بھی اس میں بھین دیں بس ایک گو منٹ آلو بھوننے کے بعد میں پھر پالک شامل کر دیں یہ بھونتے وقت میں ڈال رہی ہوں زیرا اور سوکا دھنیا اور اس میں لال میچیں بھی کرشتی ہیں آلو اور چکن کو میں نے بھون لیا اب چلا درمیانا ہی ہے ابھی بہت تیز بھی نہیں یہ پالک ہے پیش پالک کا اپنا ہی تیزت ہوتا ہے اب میں ڈاک کیس کو دو بس پکاتے ہوں تاکہ پالک بھی نرم ہو جائے تو پھر دونوں کو بھون لوں یہ پھر میں ڈاکا تھا اب اس کو مکس کرنا ہوں یہ ایک ٹی بر سپون میں دیسی گی ڈال رہی ہے اس کی کشبول بہت اچھی آتی ہے آئیل منٹ ڈالا تھا پہلے لیکن تھوڑی کشبول کے لیے دیسی گی ڈال رہی ہے موسیقی اب کسوری میتھی کسوری میتھی کسوری میتھی کا پالک میں اچھا کیسٹا آتا ہے اور اینڈ پہ جیدے کہ پھونتے پھونتے ہی پاسٹ چیمسال بن گیا اجمائن اور پلون ہوئی اس کا بھی خشک سالن میں اس بیشتماعٰ دو ہے آج کل میں آپ کو ریسکیاں دے دیں تو سیری اور افتاری بھونوں میں تھا سکتا ہی جیدے کہ پالک بنی ہو تو نائی بھا سکتا ہے اور سیری میں پراکن کے ساتھ ہیں یہ تیار ہے پس اس کی فائنل رکھا آپ کو دکھاتی ہوں اور پیزن پیش یہ اس کی فائنل رکھا ہی دیکھیں لیجے ناظرین پالک چکن کا سام تیار ہے میں نے بیچ میں آلو بھی ڈال لیے بیشہ کعپ آلو نہ بھی ڈالیں وہ کوئی مسئلہ نہیں مجھے پساند ہے تو اچھے لگتے ہیں آلو بھی تو اس طرح بنا کے دیکھیں بہت آسان رسپی ہے تو یہ سہری افتاری دونوں کے لیے میں نے یہ آپ کو رسپی دی ہے یہ تھوڑا مرچوں سے میں اس کو گارنش کرتی ہوں انشاءاللہ اگلی وجہ آپ ساتھ مجھتے ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ وہی رکھیں موسیقی